السلام علیکم میں ہوں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو ہماری ریسپی ہے یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ سموسے کا کام کرتے ہیں یا چاٹ کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زبردست ریسپی میں لے کے آیا ہوں تو آج دوستو ہم بنائیں گے خجور کی چٹ پٹی چٹنی کی ریسپی اگر جو آپ کمرشل لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہتی کام کی ہونے والی ہے تو بہتی پرفیکٹ اور بہتی مزے کی چٹنی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ چٹ پٹی سی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں کنکی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاؤ دوستو میں نے املی لی تھی اس کی گھٹلیاں الگ کر دی تھی اس کو پانی میں بھگو کر اور ایک پاؤ ہی میں نے کھجور لی تھی یعنی کہ دو سو پچاس گرام تو کھجور کی بھی گھٹلیاں نکال دی اور املی کی بھی گھٹلیاں نکال دی کھجور کو اچھی طرح واش کر لیا تھا اس کو برینڈر جار میں اچھی طریقے سے گرینڈ کر لیتے ہیں ایک سے دو منٹ تک کھجور کو میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے دوسرے سیڈ پر چولے پر میں نے کڑائی ایک رکھی ہوئی ہے تو اب اس کو چھان لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بھی کشرا وغیرہ ہو کوئی ایک آدھی گھٹلی بھی رہ گئی ہو وہ بھی اس میں سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی جک سے تھوڑا سا میں نے پانی بھی جک صاف کر کے پانی اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں اور شامل کریں گے اور اس کو پکائیں گے تو پیارے دوستو اس کو پکانے کا مقصد یہ ہے اگر جو اس طرح کی چٹنی آپ پکا کے رکھ لیں اپنے پاس تو کم سے کم ایک ہفتے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بینہ فریج میں رکھے ہوئے تو تھوڑا سا اس میں میں نے پانی اور شامل کیا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب اور ایک کپ پانی میں نے پہلے جک سے اس میں شامل کیا تھا اور سب سے پہلے اس میں نمک شامل کریں گے ایک چمچ کے قریب اور ساتھ ہی ریڈ چیلی پاورڈر ایک چمچ شامل کریں گے چاڑ مسالہ ہوم ایڈ یہ دو چمچ اس میں شامل کریں گے چیلی فلیکس شامل کریں گے ایک چمچ تو یہ چٹنی ہماری کھٹی بھی ہوگی اور سپائسی بھی ہوگی اور میٹھی بھی ہوگی بہت ہی مزے کی چٹنی بننے والی ہے اس طرح کی دوستو آپ چٹنی بنا کر اپنے اسٹال پہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ سموسے بنائیں یا چاڑ بنائیں اس میں یہ جان ڈال دے گی یہ ایسی چٹنی ہے تو چٹ پٹی بھی ہے اور کھٹی مٹھی بھی ہے تو بہت ہی مزے کی چٹنی بنے گی تو اب اس کو میں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکاؤں گا میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ اس کی شیلف لائف جو ہے وہ بڑھ جائے تو پکانے سے دوستو اس کی لائف بڑھے گی اور کم سے کم ایک ہفتہ ہم اس کو بینہ فریج میں رکھے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں اپنے اسٹال کے اوپر تو اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو تقریباً دس منٹ دوستو میں نے اس کو پکایا ہے اور ماشاءاللہ سے تھوڑی تھک بھی ہو چکی ہے اور اس نے اپنا تھوڑا سا کلر بھی چینج کیا ہے تو کمرشلی اگر جب آپ یہ چٹنی بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں ریڈ کلر بھی تھوڑا سا شامل کرنا پڑے گا اس سے اس کا لکھ تھوڑا سا اور اچھا ہو جائے گا تو میرے ریڈ کلر شامل کیا ہے اگر آپ گھر کے لیویل پر بنائیں تو آپ کلر کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو کلر شامل کر کے اب اس میں کانفرار پاورڈر شامل کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سی تھک ہو جائے چٹنی ہماری تو تھوڑی سی تھک چٹنی دوستو چارٹ کے ساتھ سموسوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو میرے دو چمچ کے قریب کانفرار پاورڈر لیا تھا اور پانی سے چھ چمچ اس میں پانی کے شامل کر کے ایک اس کا سیرپ سا بنا کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جب بھی آپ کانفرار پاورڈر کسی بھی چیز میں شامل کریں گے تو فلیم آپ نے لو پے کر دینا ہے تو میں نے بھی لو پے کر دیا تھا فلیم تو ابھی دو سے تین منٹ تک اس کو ایسے ہی پکائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ چٹنی ہماری ریڈی ہو جائے گی اور اس کی تھکنیس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو تقریبا کانفرار پاورڈر ڈالنے کے بعد اس کو میں نے دو سے تین منٹ تک اور پکایا ہے اچھی خاصی تھک ہو چکی ہے باقی یہ تھنڈی ہوگے بھی تھک ہوگی اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکا رہے ہیں تو اب میں فلیم کو آف کرنے لگا ہوں اور اس کو اب چولے سے نیچے اتار دیتے ہیں کیونکہ چٹنی ہماری زبردستی تیار ہو چکی ہے تو اس کو دوسرے باول میں ٹرانسفر کریں گے سب سے پہلے میں اس میں تھوڑے سے مغز شامل کر رہا ہوں تو پیارے دوستو مغز بھی یہ اپشنل ہے آپ چاہے ہیں تو اس میں شامل کر سکتے ہیں مجھے اس چٹنی میں تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں مغز میں نے اس لیے اس میں شامل کیا ہے تو تھوڑا سے اس کو تھنڈا کر کے دوسرے باول میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو ما شاء اللہ سے آپ اس کا لک دیکھیں اور اس کی تھکنس دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے تو تھوڑا سے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کا جو فائنل لک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو میں انشاءاللہ تھوڑی سی جیسے یہ تھنڈی ہوگی تو فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی چٹنی کا تو ما شاء اللہ سے چٹنی دوستو ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اور تھنڈی ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں یہ بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہوئی ہے اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے تو اسی طرح کی چٹنی آپ اپنے مینیوں میں شامل کریں اپنے سٹول پر رکھیں تو بہت ہی مزے کی چٹنی بندی ہے تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ